اسلام علیکم دوستو پاکستان کو میل پنٹرز سے پہلے ایک اور بڑا دھچکہ لگا ہے پاکستان کے مین سٹرائکر بولر جنہیں ڈومیسٹک سے جو ہے بیسٹ پرفارمنس کی بیس پر اٹھا کر سٹیلیا بیجا گیا تھا ٹیسٹ سیریز کے لیے اب وہ بھی انجری کا شکار ہو گئے ہیں جی ہاں میں بات کرنا ہوں خورم شہداد کی اور ان کی انجری پہلے ٹیسٹ میں انہیں ڈسکمفرٹ فیل ہوا تھا اپنی لیفٹ لیگ میں اور اب جبکہ پاکستان ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ آ چکی ہے تو انہیں ایم آرائی ان کی کروائی گئی ہے اور ان کی ایم آرائی کی رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو میڈیکل بورڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا وہ اگلے ٹیسٹ کے لیے اویلبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے عبرارہ میں جو ہے وہ بھی اسی طرح پریکٹس کے دوران ڈسکمفرٹ فیل ہوا تھا انہیں اور ان کی ایم آرائی رپورٹ جو ہے وہ اچھی نہیں آئی تھی اور اسی کو بیس بنا آتے ہوئے انہیں پہلے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ اناویلبل قرار دیا گیا تھا پھر اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ عبرار احمد ہو سکتا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو اویلبل نہ ہو میسٹری بولر ہے اور جیسا کہ نام سے ثابت ہے کہ انہیں کھیلنا کافی مشکل ہوتا ہے تو ان کا نہ ہونا پاکستان کے لیے کافی جو ہے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور دوسری طرف خورم شہزاد جنہوں نے پہلے ٹیسٹ میں بڑی اچھی بولنگ کی گو کہ بہت زیادہ وکٹے حاصل نہیں کر پائے لیکن جو ہے بولنگ بڑی اچھی کی تھی انہوں نے اگر بات کی جائے خورم شہزاد اور عامر جمال کی دو نئے ڈیبیو تھے پاکستان کی کرکٹ میں اور دونوں نے بڑی شاندار بولنگ کی اور دوسری طرف شہنشاہ افریدی جن کی پیس جو ہے دن بہ دن گرتی جا رہی ہے گو کہ ان پہ بڑی اہم ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں لیکن ان کی پیس گرتی جا رہی ہے اور بڑے کوئی لیتھل قسم کے بولر ثابت نہیں ہو رہے ہیں تو دوسری طرف خورم شہزاد کا انجن ہونا پاکستان کے لیے پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے اور ایم آئر آئی رپورٹ کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ آیا وہ دوسرے ٹیس کے لیے آویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان کے پاس ان کا بیک اپ پلین کیا ہے کیونکہ خورم شہزاد ایک ایسے بولر ہے جو کہ پاکستان کی پچھوں پر ایکسرا بولنس حاصل کرتے تھے وہ بڑی اچھی لائن اولاد پر بول کرتے ہیں اور شہینشاہ انفارم نہیں ہے ان کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایم آئر آئی کرائی گئی ہے ایم آئر آئی کی رپورٹ آنے کے بعد جو پاکستان کا میڈیکل پینل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ خورم شہزاد آیا اگلے ٹیس کے لیے آویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اگر وہ آویلیبل نہیں ہوں گے تو پھر ان کی جگہ پول لے گا یقینا پاکستان کے پاس بیک اپ میں وسیم جونئر موجود ہے لیکن اگر خورم شہزاد اور وسیم جونئر کا موازنہ کیا جائے تو اس میں خورم شہزاد کا پر ظاہر باہری نظر آتا ہے لیکن پاکستان کی جو ایک بدقسمتی کہلیں کہ دو مین پلئر جن پہ پاکستان کو کافی ریلائی کر رہا تھا پاکستان کے اور جو سیلیکٹر تھے وہ کافی ریلائی کر رہے تھے کہ یہ دونوں بولر جو ہے وہ ہمارے لیے کافی فروٹ فل ثابت ہوں گے اب وہ دونوں کے دونوں بولر جو ہیں وہ انجر ہو چکے ہیں ابراہر احمد اور خورم شہزاد دونوں ہی انجری کا شکار ہیں اور اب آنے والے دنوں میں جو ہے آگلے دو روز بعد جو پاکستان نے ایک وامر میچ کھیلنا ہے اس کے بعد 26 سے جو دوسرا ٹیسٹ ہمارا میل پل میں شروع ہوگا اس سے پہلے ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا فٹ ہونا پاکستان کے لیے کافی ضروری ہے اور پاکستان کو بظاہر ان کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے جو مین بولر ہیں شہین شاہ فریدی وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور پھر خورم شہزاد کی انجری پاکستان کے لیے کافی جو ہے وہ نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے پاکستان آر ریڈی جو ہے وہ ون زیرو کے خسارے میں ہے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے یہ تمام کے تمام ٹیسٹ اور اس میں پاکستان کی اس طرح سے انجریز کا سامنے آنا ایک بڑا سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ کیا آیا یہ پلیز جو ہے وہ فلی فٹ نہیں تھے کہ جنہیں لے جانے سے پہلے ان کے کوئی فیزکل ٹیسٹ نہیں کیے گے کہ اب بھی ایک ٹیسٹ کھیلا ہے کیونکہ اگر آپ شہین کی بات کریں یا دوسرے جو ہمارے ریگلر پلیز ہیں ان کی بات کریں تو ان کا سمجھ آتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کم کھیلتے ہیں اور ان کے لیے مشکل ہے ٹیسٹ میں لیکن یہ تو چار روزہ میچز والے لبیٹ جو ہے وہ سیزن کھیل کے آ رہے تو ان کی فٹنس کا لیول تو بہت اچھا ہونا چاہیے لیکن سلیکٹ کرنے سے پہلے کہا ان کی جو فٹنس ٹیسٹ ہیں وہ کروائے گئے تھے اور کیا یہ فلی فٹ تھے کہ جس کی بیس پی نے سلیکٹ کیا گیا اور اب وہاں پہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بولر جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ انفٹ ہو رہے ہیں ان تمام باتوں کا جواب آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناستر